اچھا ہوتا یہ ہے کہ نوے فیصد طلبہ اور طالبات یا اولاد جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی مجبوری سے حاصل کر رہے ہیں تو ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے عالم بنتا ہے ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے میں آپ کو سناؤں کہ ایک طالب علم تھا دور حدیث میں میں پڑھا رہا تھا ایک جگہ پر تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں نے کہا پڑھ کیوں نہیں رہے اس نے کہا کہ بعد میں مجھے کہنے لگا میرا پڑھنے کے ایک فیصد بھی شوک نہیں ہے میں اپنی امی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں اس نے کہا کہ تم نے یہ علم بننا ہے میں تو کاروبار کرتا ہوں اور آٹھ گھنٹے میں کاروبار میں لگاتا ہوں تو بہت سارے نانی نے کہا جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے بس وہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کا شوک کچھ اور ہوتا ہے ایسے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو اس میں میں ہمیشہ اپنے جو امی اببوں ہیں ان کو بہت بڑا کریٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ بولا بیٹا تم وہ کام کرو اس میں شوک ہے تو جب میں نے جب اپنے بزنس کا شوک ظاہر کیا تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تو یہ تو بات ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کا ذوک شوک ہو اور لیکن یہ بھی بات ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ کو صرف وہی کام کرنے پڑے ہیں جن کو آپ کا شوک ہے اب میں اگر بزنس کر رہا ہوں اور مجھے اگر اکاؤنٹنگ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن مجھے وہ اکاؤنٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ بزنس کا ایک حصہ ہے میں اس کو کہیں پہ اس کو میں اوائیڈ نہیں کر سکتا تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کسی پہ تو اپنی جو زبرستی نہیں کرنی چاہیے ٹیچرز کو اور میں نے یہ بھی مطلب والدین کو اور یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے ایک خاندان میں دو بچے تھے میں نے دیکھا کہ وہ بڑے کریٹیو ہیں اور جس ٹریٹ سمارٹ ہیں بولنے کا ان کو بڑا فن ہے یعنی ان کی اموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ان کے جو والدین ہیں وہ گریجویٹس ہیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گریجویٹ بنائے اور وہ کوئی ایسی ان تعلیم دیں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے بچے کیا ہیں تو بھو سکے کہ ہاں میرے بچے نے بیشلرز کیا وہاں یہاں سے یا میں نے اس نے یہ کیا بیشلرز یا اس نے ماسٹرز کیا وہاں سے تو اب جب انہوں نے بچوں کو اس میں ڈال اور بچوں کا بھی ایسا مائنڈ بنا ہے کہ انہوں نے بولا ہاں ڈگری تو بڑی ضروری ہے میں جب بچوں سے ملا تو میں نے کہا ان کا مائنڈ ایسا ہے یا ان کا مائنڈ اس وقت تک آ گیا ہے کہ یہ لوگ چار سال کی وہ ڈگری نہیں کر سکتے یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو شوق ہے جس چیز کا مصادر تو اب پہ کسی گریفکس کا شوق ہے تو وہ چھے مہینے گریفکس کا کورس کرے وہ کام شروع کرے اور میں نے کہا کہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے ایک سال دو سال بعد گریجویٹ سے زیادہ پیسے کمائے گا کیونکہ اس میں اس کا شوق ہوگا انہوں نے بات نہیں مانی اچھا بات نہیں مانی اور وہی ایک ڈگری میں آئے اور ڈگری بھی انہوں نے کسی طرح ایسے کے تیسے کی لیکن وہ ڈگری ان کے کسی کام کی نہیں تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا اور آج وہ جو ہے بہت پیچھے